ناہی وہ دور ہے ناہی ہم سے جدا یعنی ہر گام پہ سن رہا ہے صدا جناب سیگمنٹ نامانہ صراط مستقیم دیکھتے ہیں آج کے اس خاکے میں کس نقص کی کس انداز میں کیا انشان دے کی گئی ہے اس دوران آپ ہمیں ٹوٹر آئیڈی پہ سوالات بھی سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ وہ سوالات کریں گے یہ لے حسیر رمضان کے لئے میں نے افتاری کی لسٹ آیار کر لیا ہے آپ مزید چیک کر لیں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو مائنگو اورنج شربت سندل الائچی اور زیادہ نہیں کیسی باتیں کریں اب روز روز ایک ہی جوز تھوڑی پیا جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ ایسا ہماری مرسی ہے لیکن افتاری کا بندوست ایسا کرنا کہ پورا دن بھوکے رہنے کی پسند نہیں ہے جی پلکل جناب آپ کے لئے ایسی پسند دیدہ ریسپیس بناؤں گی کہ آپ کو مزا جائے گا مائن بیٹا ایک لسٹ اور بنالو رمضان کی جی آپ بھی اپنی پسند بتا دیں میری پسند نہیں بیٹا اللہ کی پسند اس رمضان میں ہمیں کتنے قرآن ختم کرنا ہے کن کن تجویوں کو پڑھنا ہے اور ہمیں کن حرام کاموں سے پچھنا ہے ان سب باتوں کا علم ہے مجمنی چھتی میری حمد و طاقت ہوگی میں کرلوں گی حسیب بچا اپنی دکانداری کرتے وقت با جماعت نمازوں کا خیال ضرور رکھنا اور ہاں رمضان میں چیزوں کی قیمتیں ذرا کمی رکھنا جی اپنی لے چلتا ہوں اللہ حافظ اللہ ماہین ماہین بیٹا جلدی آجو روزہ کھلن میں چند منٹ باقی رہ گئے آہی آگئی بیٹا یہ لمحے بڑے کیمتی ہوتے ہیں بیٹھو بیٹا اور اپنے رب سے نا اپنی حاجتیں منوالو اور یہ ساری ڈشیں بنانے کی کیا ضرورت تھی روزہ کھول کے تو کچھ کھایا پیا جاتا نہیں ہے سارا وقت تم نے کچن میں لگا دیا نمازیں بھی تم بھاگ بھاگ کے پڑتی رہی ہو اور قرآن شریف وہ تو آج تم نے کھول کے نیندے کا ہمیں رمضان کا مہینہ تو اچھے سے گزار لینے میں سال میں ایک بار آتا ہے رمضان میں سبگ اپنا دسترخواہ وسی کر لیتے ہیں اور آپ مجھے افتاری کے تمام سے روک رہے ہیں مانا میں نے نمازیں جلدی جلدی پڑھی ہیں مجھے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا روزہ داروں کو افتاری کرانے کا کتنا سواب ہے اور یہ سب میں نے آپ لوگوں کے لیے کیا ہے مہین اثر کا وقت نکلا جا رہا ہے بیٹا جہور تو تم نے شاپنگ کرنے نے جائے کر دی اب چلو جلدی سے نماز پڑھ لو کیا ہے ہمیں ابھی تو آئیوں تھکی ہوئی رمضان میں شاپنگ کرنا کوئی آسان کام ہے اور آپ آتے شروع ہو گئیں اسی لئے تو کہا تھا بیٹا کہ روزوں سے پہلے شاپنگ کر لو تاکہ روزہ رکھ کے بزاروں میں خوار نہ ہونا پڑھے اور نہ ہی نمازیں ضائع ہو کیارہ مہینے اپنی مرضی سے گزار کر ایک مہینہ تو اس کی عطاعت میں گزارو دل پہ جو محل آگیا ہے اسے دھولو نہ کہ بیٹا غفلت میں اس مہینے کو بھی تم ضائع کرتا یار دیکھ دو دن میں تو بالکل ایمپوسیبل ہے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں گا ہاں بعد میں دیکھ ٹھیک اوکے اللہ حافظ بیٹا تم دو دن کے لئے پہنے باہر جا رہے ہیں ارے نہیں امی کہیں نہیں اوہ دا ایسی دوست کو ٹالنے کے لئے جھوٹ بولیں اچھا یہ لو سیپ کھا لو امی میں کیسے کھا سکتا ہوں میرا روزہ ہے روزہ میں ہے تو تم حلال چیز کھانے سے لوگ گئے مگر حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے میں نے کب حرام کھا رہے ہیں جھوٹ بولنا ہمارے مذہب میں حرام ہے روزہ رکھ کر ہم کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کچھ وقت کے لئے اپنے اوپر حرام سمجھ لیتے مگر جن حرام چیزوں سے بچنے کے لئے ہمارے رب نے حکم دیا ہے اسے ہم کسی طور پر چھوڑ نہیں پاتے امی امی ہم ایک افتار پارٹی پر جا رہے ہیں ماہین نے آپ کے لئے افتاری بنا رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ماہین بیٹا سر پہ ڈپٹہ لو ننگے سر شہیطان کو راضی مت کرو اب تم لوگ افتار پارٹی میں جا رہے ہو تو اتنا لپاپوتی کرنے کیا ضرورت ہے ہمیں دیر ہو رہی ہے ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ سارا مونٹ خراب کر دیا ہی ہاں اب کیا میں افتار پہ سفے سوٹ پہن کر سر پہ دپٹہ لے کر ہاتھ میں تصویح پکڑ کر شرکت کرتی تو رازی ہوتی ہے رمزان اچھے سے گزارنا مشکل کر دی ہے اچھا چلو چھوڑو موٹ ٹھیک کرو موزور گیا کیا بیٹیا پہ کیا پہنے سوکر اچھا چلو چھوڑو نا اب بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا رونا تو بند کرو کیسے نہ رو میرا اتنا نقصان ہو گیا میرا اتنا مہنگا موبائل پورے ایک لاکھ تھے اس پرس میں یہی سوچا تھا پالر سوکر جیلر کے پاس جاؤں گی چاہا کر کوئی گولڈ کی چیز لوں گی مگر وہ منحوس لڑکے ایک منٹ میں میرا پرس چین کر باغ گئے چلو کوئی بات دنیاوی مال ضائع ہونے پر آسو بہانے کے بجائے اس رمضان میں اپنے عمال غارت ہونے پر ندامت کے دو آسو بہالو تو زیادہ بہتر ہوگا پورے رمضان کی روٹین کو ذرہ ذہن میں لاؤں اور سوچو کہ تم دونوں نے کون کون سے ایسے عمل کیے ہیں جس پہ اللہ ناراض ہو گیا ہے ہی ہی ٹے ہی ہ ہی امی آپ نے مجھے کتنا سمجھایا رمضان کا اکثر مقصد بتانے کی کتنی کوشش کی مگر میں نادان آپ کی باتوں کو اپنے لیے بوت سمجھتی رہی امی جان کاش شروع بن سے آپ کی بات مان لیتے تو آج آپ کی اور اللہ کی نرازگی نہ سہنے کوئی دی بیٹا تم لوگوں کو سمجھانا تو میرا فرض تھا ورنہ میری پکڑ بھی ہوتی میرا رب مجھ سے کہتا کہ اپنے عمال کی فکر کیے اپنے پیاروں کی کوئی فکر نہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو سعلا دے کر اپنی آغوش میں چھپا لیتی ہے اسی طرح میرا رب بھی اپنے بندے کو ذرا سی سزا دے کر اپنے قریب کر لیتا ہے انشاءاللہ میں ہم جو باقی کے روزے رہ گئے ہیں ان کو صحیح معنوں میں گزار کر اپنے زندگی کو نئی شکل دیں گے اور اگر زندگی رہی تو اگلے رمضان افتاری کی لس بنانے کی بجائے ہم لوگ عبادت کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اچھا بیٹا اب اٹھو اور ترابی کی تیاری کرو میں بھی دو رکعت نفل شکرانے کی ادا کروں کہ میرے بچے راہ راست پر آگئے اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب اللہ حمد رزاد آودانی صاحب بہت شکریہ سوالات آپ بھی سکتے ہیں لیکن کیونکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے تو وہ سوالات جو موضوع سے متعلق ہوں گے ہم ان میں سے کچھ کچھ شامل کر پائیں گے انشاءاللہ باقی سوالات وہ سہر کی نشست کے لئے رکھیے جب ہم ہر موضوع پر گفتگو کرتے ہیں عمومی طور پر مفتی صاحب پہلا تو اسی عنوان سے فرمائیے گا جو کوئی اس خاکے میں دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عنوانی عنوانات کا مجموع ہے ہاں صحیح بات ہے صحیح بات کئی جہتیں ہیں اس میں ایک بات تو یہ کہ صرف نیکیوں کو رمضان تک محدود سمجھنا یہ سوچ صحیح نہیں ہے مذہب اسلام اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالی ہمارا ہمیشہ رب ہے رمضان میں بھی ہے جیسے اطاعت رمضان میں اس سے پہلے بھی ہے یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں ہمارا جذبہ بڑھے ہم زیادہ عبادت کریں بہت اچھی بات ہے لیکن صرف رمضان میں ہی کریں یہ مناسب نہیں ہے دوسری بات یہ کہ بڑوں کا سمجھانا بہت اچھا ہے لیکن قرآن عظیم میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی اپنے رب کی طرف بلاؤ اچھی اور پختہ تدبیر کے ساتھ بعض وقت ہمارے بڑے اچھی بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ حکمت کو تھوڑا سا نظر انداز کر دیتے ہیں موڑ کیا ہے محول کیا ہے کس طرح اسی وجہ سے بعض وقت بچوں کو اس کیفیت میں وہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں جس میں وہ کوئی نصیت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے نتیجہ دن زد پیدا ہوتی ہے اور بعض وقت بہت ہی سخت قسم کا ریاکشن سامنے آتا ہے جو شریعت کے مقابلے میں نہیں ہونا چاہیے اس حکمت کو ترک کرنا بھی مناسب نہیں ہے کریئے کہ ہم کسی مصیبت کا انتظار کریں کہ وہ آکے دروازہ زندگی پر دستک دے تو ہم کہیں اب ہم اللہ کی طرف آتے ہیں یہ مناسب نہیں حالت مالداری کے اندر اور جب اللہ نے نعمت دیوں اس وقت اللہ کی طرف ارجو کریں یہ بہت اچھا ہے تو اس لئے بہرحال لیکن اس طرح کی کسی چیز سے تنبی حاصل کرنا یہ بھی سعادت مندی ہے ورنہ بعض تو تنبی حاصل کرنے کے بجائے کہتے ہیں بی بی کے نحوست ہے یا فلان کی ہے اور اس کو سنتے نہیں ہیں یہ بھی غلط ہوتا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ انسان عبادات کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جو مرضی کھاؤ جو مرضی پہنو لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں ایک اسراف اور دوسرا تکبر یعنی ہمارا مذہب اچھی چیزیں کھانے سے منع نہیں کرتا ضائع کرنے سے منع کرتا ہے آپ اچھی ڈیشز رکھ سکتے ہیں اپنے دسترخان پر لیکن وہ ضائع نہ ہوں اگر بچ جاتا ہے کسی غریب کو دیں بلکہ پہلے ہی اس میں سے کچھ حصہ جیسے ہماری گفتگوئی اپنے پڑوسیوں کو یا غریبوں کو بھی اس میں شامل کریں تو بہت بہتر ہوگا بہتر ٹھیک لیکن وہ اتنا اس کو سختی سے اور اتنا اس سے کہا جاتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بچے کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ آزان ہوگی پھر اگر پڑھتا بھی ہے تو کہتا ہے چلو پڑھو جان چھوڑھانے کے لئے تو اگر مثال کے طور پر یہی چیز طرح کر لی جائے تو آپ زیادہ بہتر بتائیں گے کس طریقے سے یعنی بچے کو اسی نماز کے لئے اور انداز سے بھی راقب کیا جاتا ہے کہ اللہ میرے کو تھانکیو گینے کے لئے چلیلتے ہیں یوں کر لیں گے یوں کر لیں گے تو زیادہ مناسب تاکہ وہ اس کی طرح سپیرٹ کو سمجھ کے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس بات کی طرف مفتی صاحب نے متوجہ کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اسی آوام پڑھا سکے ہیں اسلوب اور اپروچ کا مسئلہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے صحیح اگر موقع ماحول اس کا خیال نہ رکھا جائے ریایت نہ کیا جائے تو کئی مرتبہ جو نتیجہ ہے وہ برعک سامنے وہ بیک فائر کر جاتا ہے بیک فائر کر جاتا ہے میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ان کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف اس طرح سے بلاؤ کہ تمہیں تمہاری زبان استعمال نہ کرنا پڑے اب کیا زبان کا استعمال نہیں ہوگا ہوگا یعنی بہت اس کو منیمائز کرو کہ انسان کا جو ایکشن ہے نا وہ کہا جاتا ہے ایکشنز سپیک لاوڈر دن ورڈز تو انسان کا عمل آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خود دیکھیں کہ اگر مہ باب نماز پڑھ رہنے ہوں گے نا بچوں پڑھ رہنے ہوں گے نا بچوں پڑھ رہنے ہوں گے نا وہ اس وقت نماز کے احکام سے بھی واقف نہیں ہوگا آپ وضو کر رہے ہیں ایکو بھی ٹڑا مڈا کر رہا ہوگا سجدے میں سو جائے گا لیٹ جائے گا یہ وہ موقع نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو کریک کرویا جاتا ہے یہاں پر تو اس کو انکراج کیا جاتا ہے آپ وضو کر رہے ہیں وہ برابر میں آ کر وضو کر رہے ہیں وہ برابر میں آ کر وضو کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہ جو امیٹیشن ہے یہ جو نقالی ہے مگر یہ بہت مصبت ہے اس لئے کہ مستقبل کے اندر اسی بنیاد پر ایسے لگے کہ سامنے والے کو کسی نہ کسی طریقے سے نیچہ دکھانے کی خوشش کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان حلال کے ذریعے سے اپنے دسترخان کو وسط بھی دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ جو دوسرا مقصد ہے کہ انسان روزے کے ذریعے سے اپنے اندر تقوی پیدا کرے اسی کو حدف قرار نہ دے دے کہ مثلا بس اچھے سے اچھا کھانا کھانا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے وزن کو بڑھانا ہے اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ جب ایک وقت کھانا منس ہو رہا ہے تو اسی پروپورشن سے انسان کا وزن بھی کچھ کم ہو جائے اسی لئے کہا گیا تھا کہ سومو تساپو کہ روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے گھروں کے اندر یہ پرابلم رہتی ہے کہ وزن بڑھ جاتا ہے تو کیوں بڑھ جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر حلال حدود کے اندر ہی صحیح مگر کہیں بے اعتدالی تو آ گئی ہے یہ میں آپ کی خدمت مرز کروں جابر بن حیان ان کا ایک جملہ ہے انشاء پرداز عربی کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ گزرا اور پیٹ پکڑ کے چلا رہا تھا کہ میرا پیٹ درد کر رہا ہے درد کر رہا ہے تو میں نے پوچھا کیا ہوا کہ کل رات کو کھانا نہیں ملا میں نے کہا اچھا اللہ تمہاری بھوک مٹا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک اور شخص نظر آیا وہ بھی یہی شکایت کر رہا تھا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو میں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو اس نے کہا کل رات کو کھانا زیادہ کھا لیا تھا جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے انہوں نے کنکلوجن کتنا پیارا دیا انہوں نے اس کو کنکلوجن کیا کہ وہ زیادہ کھانا جو اس نے کھا لیا تھا وہ اگر اس کو مل جاتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا اور جس طرح یہ جس طرح بہت سارے پہلو میں تو یہ افطار کسی کو کروانا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے ہم نے علماء سے ہی سنایا ہے کہ صرف کچھ کچھ نہ ہو سکتے کھجور دے اور تنا سارا ثواب اس کا تو کیا ہم یہ اس کا مطلب ہے کہ افطار کی دعوت دینا اچھی بات ہے اب اگر اسی افطار پارٹی کو آپ اس انداز سے گلیمرائز کرتے ہیں تو یعنی کیا ہم یہ بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ بہت چیزیں جو اصلاً جن کی روح بہت زیادہ پراثر ہوتی اچھی ہوتے ہیں اس میں بہت سارے الیمنٹس ملا کے اس کی بھی سپیلٹل ختم کر دیتے ہیں اور کام خراب ہوتا ہے جی ہم بلکل یہ علم اور تربیت کی کمی کی بنا پر ہوتا ہے کہ ہم گائیڈ لائن شریعت کی طرف سے نہیں لے رہے ہوتے بلکہ اپنا محول انوارمنٹ جو ہوتی ہے اس کے حساب سے جو لوگوں کی ریکائیمنٹ ہوتی ہے فون کر کے کہتے ہیں یار برگر تو ضرور ہونا چاہیے دیکھو ہم کہتے ہیں ہو جائے گا ہو جائے گا ان لوگوں کے ڈیمانڈ کے پر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں کسی کے نیت پر بارل شک نہیں کرنا چاہیے لیکن اپنا احتساب ہمیں کرنا چاہیے ہم کیوں کر رہے ہیں بعض وقت وہ صرف ریاہ کاری ہوتی ہے دکھاوا ہوتا ہے ایسے سے لوگوں کو چن چن کے بلاتے ہیں جن سے کوئنوں کوئی مفادات وابستہ ہوتے ہیں اور بعد میں ان سے پھر ہوا ہم نے مفاد نکالنا ہوتا ہے تو وہ ریاہ کی نظر ہو جاتا ہے تو یہ بلکل ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے لئے کریں اور جیسے حضرت نے اشارت فرمایا کہ کھانے کو ہم کھائیں نہ کہ کھانا ہمیں کھا جائے کھانے کے لئے زندہ نہ رہیں بلکہ زندہ رہنے کے لئے کھائیں یہ بہت ضروری ہے اور خصوصا جیسے حضرت نے فرمایا بلکل رمضان میں یہ چیز کا بہت اچھا خیال لکھیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں لیمیٹڈ آپ کھائیں آپ فریش رہیں گے یہ تو بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہم پر بھوک کو ایک مسلط کر دیا ہے اس سے فائدہ اصل کرنا چاہیے تو بلکل اس کا خیال کرنا چاہیے اور وہ نے کہا کہ بھائی تم روزے میں حلال چیزیں تو نہیں کھا رہے ہو ماں نے بیٹے سے کہا لیکن تم نے حرام چیز تو کر لی جھوٹ بول دیا تو اب یہاں سوالاتیں آ رہے ہیں کہ بھائی کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ بول دیا تو روزہ ٹوٹ گیا گیا آنی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزے کی نورانیت میں فرق آ جاتا ہے جو ایک آپ مطلب یہ کہ روزے کو رکھتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنا احتساب کرتے ہیں اسی سے تقوی حاصل ہوگا لعلکم تتقون اللہ نے اس لئے روزہ فرض کیا تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے اور یہ چیز تقوی کے منافی ہے اس کا مطلب ہے کہ روح روزہ حاصل نہیں ہوگی جسم رہ جائے گا یعنی اس کی انٹرپیٹیشن یہ تو نہیں ہو نیچے کیونکہ یہ سوال بہت ہوتا ہے اب اگر جھوٹ بول لیا ہے تو پھر آپ کھائی لو بس روزہ تو کہاں رہا یا اگر جاروں لوگ کہتے ہیں یار نماز بری بات ہے میں نہیں پڑھتا لیکن بس نہیں پڑھتا ہے تو پھر آپ ایسے روزہ کا فائدہ ہی کیا اس لئے بھی روزہ بھی نہیں رکھتا کم سے کم ایک شخص جب روزہ رکھ رہا ہے تو وہ تاریخ کو سوم تو نہیں ہے یعنی کم سے کم روزہ چھوڑنے کا جو گناہ ملنا والا تھا وہ تو نہیں ملے گا اب اس کی قبولیت کے حوالے سے اس کو جو محنت کرنی ہے وہ تو کریں نورانی بنانے کے لئے ظاہر ہے کہ وہ اس کو کرنی ہے محنت لیکن یہ ہے کہ روزہ ترک کرنے کا جو عذاب تھا یا روزہ ترک کرنے کا جو کفارہ اس کے ذمہ تھا یا اس کا جو قضاء کا معاملہ تھا وہ تو نہیں آئے گا تو بہرحال روزہ رکھنے کا تو فائدہ ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ حکمت کے ساتھ ہی ڈیل کیا جاتا ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ اگر میں نے سیب اس کے سامنے رکھا تو وہ سامنے سے سوال کرے گا کہ میرا تو روزہ ہے تو اب یہ جملہ کہنے کا موقع ملے گا یہ ایک اچھی اپروش تھی کہ مثلا اس موقع پر متوجہ کیا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ ایک عورت بدزبانی کر رہی تھی تو اس کے سامنے کھانا بجوا دیا اس نے کہا میں تو روزے سے ہوں کہ یہ ایک ایسا روزہ ہے کہ جس کے اندر بدزبانی ہے غیبت بدکلامی بھی ہو رہی ہے مقصد یہی تھا کہ وہ جب یہ کہا جائے گا تو سوال کرے گی وہ یہ نہیں کہے گے کہ اچھا آپ تو اللہ کے رسول نے بھی کھانا بجوا دیا تو میں روزہ کھولی دوں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے سے سوال کرے تو ایک جواب دے کر اس کو متوجہ کرنا اور ہدایت کے راستے کی طرف لانے کا احتمام کیا جا سکے ابھی جس طرح ایک پچھلے سیکنڈی بیان ہو رہا تھا کہ آخرت کی سختیوں کا اور یہ سب تو اس کے بعد بات ہو رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی باتیں بڑی پور اثر ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ رہتا ہے دس منٹ ڈیس منٹ یا ہم جب عامدرب کسی مہیت میں جاتے ہیں ایک تیس منٹ تک اس کا اثر رہتا ہے انسان ایک الگ فریم آمینڈ میں پھر نکل گئے رمضان سے مطالبی لوگ کے سوال کہتے ہیں ہم سے کہ پوچھے علماء کرام سے کہ وہ تیس دن ایک بڑا اچھے ایک روٹین میں آجاتے ہیں انکریجمنٹ میں ملتی ہے کہ یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے تو ہو ہی نہیں پاتا سارا سال وہ کام تیس دنوں میں ہم دو دو مرنٹے بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں باقی سال کا روٹین منایا کہ بارہ منٹ پڑھ لیتے ہیں ہو ہی نہیں پاتا تو قیتے ہیں علماء کرام سے کہ ہم کچھ ایسا بتائیں کہ ہم انکرد ہو سکیں کہ سارا سال روٹین چلا سکیں چاہتے ہیں چلانا نہیں ہو پاتا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رمضان میں کچھ دیکھتے ہیں تو اثر قبول کر رہے ہیں اگر پورا سال دیکھتے تو اثر قبول کر رہے ہیں وہ صحبہ رمضان میں صحبت اختیار کر گئے پھر کہتے ہیں اچھا جب میدان مہاشر میں ملیں گے یا اگلے رمضان میں ملیں گے تو اثر کیسے ہوگا تسلسل سے صحبت اور آج کل تو صحبت بڑی آسان ہو گئی ہے کہ ایک تو ہوتا ہوتا ہے پہلے کابرین کی باز جانا ان کے پاس بیٹھنا ان کے پاس بیٹھ کرنا اب میڈیا کے ذریعے کتنا آسان ہو گیا تو بس یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم رابطہ منقطع کر دیتے ہیں ہم اس دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر جس طرف دیکھتے ہیں بے نمازی جھوڑ بولنے والے غیبت کرنے والے غلط قسم کا کام کرنے والے لیک پولنگ کرنے والے اب ہم اپنے کچھ دفاع میں لگتے ہیں کچھ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں علماء کو تو بھولی جاتے ہیں کہاں ہیں وہ اگلے رمضان میں لیا جاتے ہیں جب وہ افتار کے سائن بیٹھتے ہیں تو یاد آتے ہیں یہ مسئلہ ہے تو بالکل اپنا رابطہ اگر تسلسل سے نیک لوگوں کے ساتھ رکھا جائے ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں حضرت تو نیک ہیں میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں گناہ گار آدمی ہے تو لیکن کم از کم یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں علماء کو اتنی دیر آپ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے کوئی خراب خیال بہترین طریقہ کسی نے کہا کہ اگر استقامت حاصل کرنی ہو جو سیکھا ہے وہ خود بھی اپنا اور دوسروں کو کہنا شروع کر دو اگر کسی نے نمازی بننا ہے تو لوگوں کہے دیکھو نماز پڑھیں اگر نہیں پڑھیں گے تو یہ عذاب ہے دوسرے کہنا کرے شروع کر دیں کہ بھائی اب آپ یہ بتائیں یہ تم بتاؤ کہ بھائی اپنا کام کرو وہ کہنے دیں وہ تو پھر کہنے دیں اس وقت پھر وہی حل ہے کہ اگر گورنمنٹ آپ پاکستان کہے کہ تم نیکی کا حکم کرو تو تم ایک لاکھ ملے گا سامنے اللہ مان لے تو دو لاکھ اب اگر نہیں مانے تو کیا میں نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دوں گا ہم لوگوں کو بھاڑ میں جائے ایک لاکھ کو ملیں گے یہ مسئلہ ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک نفس کے اندر خوف اور در پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں خود نہیں پڑھوں گا تو یہ کہیں گے ہمیں تلقین کرنا ہے آپ خود نہیں پڑھتے اس طرح آدمی کو اشتقامت حاصل ہوتی تو اپنے بیوی بچوں کو اپنے دوستہ باب کو پیار محبت سے سمجھائیں گے انشاءاللہ رابطہ رکھیں اللہ تعالیٰ بھی اور حضرت آپ نے کہا آج کے دور میں رابطہ رکھنا بہت آسان ہے ایک ٹلک پہ ہے ہر رابطہ جو آپ کو جو چیز کنکلوڈ کرنے اسی بات ہے اس کے اندر یہی کہوں گا کہ اگر انکساری سیکھنی ہے تو دیکھیں کس طریقے سے ابھی انکسر المزاجی کا مظاہرہ کیا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو پیغام اگر کنوے کرنا ہوں کہ آپ خود اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیں کہ کس طریقے سے انکساری کا مفہوم کیا ہے ابھی آپ نے دیکھ لیا اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں آپ اگر دیکھیں تو ہفتہ بار ایک کریش کورس ریفریشر کروایا جاتا ہے وہ جمعہ کا خطبہ ہے جب انسان ماہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں داخل ہوگا تو ویسے بھی اس کو مسجد جانا ہے لیکن مسجد میں جمعہ کی نماز کے لئے جب ہو جائے گا تو اس کے جو خطبے ہیں ان کا موضوع ہی تقوی ہے اس میں نصیحت ہے اس کے اندر پروردگار ہے عالم کی آیتوں کے ذریعے سے تذکیر ہے نصیحت ہے یاد دیانی ہے وہ تذکیر نفس تک لے جاتی ہے اور انسان کا دل پاک رہتا ہے با با سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ دونوں علماء کرام نے ایک جسے متعلق جو کہا وہ کہا اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم سہر میں یہ بات کر رہے تھے خیر یہاں تو موضوع ہی اس سیگمنٹ میں اخلاق کی اعتباس سے ڈسکس ہوتے ہیں تو وہ اختلاف کو کوئی سوال ہی نہیں ہے فرنہ سہر میں فقی مسائل ڈسکس ہوتا ہے تو اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن الحمدللہ میں بہت ہی ہمبلی بہت ہی آجزانہ طریقے سے بات کہہ رہا ہوں all the credit علماء کرام کہ اگر یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی کس انداز سے we can agree to disagree کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بھئی دو باتوں میں اختلاف ہو معمولی نویت کا ازادہ نویت کا تو اختلاف اپنی جگہ رہے احترام اپنی جگہ برقرار رہے اب اس کی عملی صورت الحمدلللہ یہاں اس سیگمنٹ میں روزانہ دیکھتے ہیں الحمدلللہ رب العالمین اور اللہ کرے کہ بلکل یہی روش ہمارے معاشرے میں ہے اور مزید پروان چڑھے کہ اپنی اپنی رائے رکھ کر بھی آپ ایک ساتھ بھی رہ سکتے اور بہت پیار محبت عزت و احترام کے ساتھ رہ سکتے عزاق اللہ اور آخری آنے والے دنوں میں اس پر ہم کنکلوڈ کر رہوں گے اپنی نشستوں کو تو اس پر مزید تفسیراً بات بھی کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ علماء کرام کا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں